نحمد الروم ورسولی 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 نبی کریم اما بعد فامل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ مصورت الحسد صدق اللہ العظیم مؤسس حاضرین و سامین اللہ حبوری صدقہ بے بارفضل وعیسان ہے کہ جس نے اپنے توفیق خاص اور حضور نبی اکرام صدق اللہ ورسولی 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 اپنی بارکاہ میں حضورنے کی توفیق قدر فرمائے دعا ہے کہ اللہ حبوری صدق ہماری اسلام کو قبر فرمائے ہماری صدق اللہ ورسولی 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 رسول اللہ ورسولی 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 و اور دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کی حقوق کے ساتھ ہے اور میں نے پچھلی نششتوں پر عرض یہ کیا تھا کہ تاجدارِ قائدات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار تو بندوں میں ہے مگر بندہ ہو کر بھی ان کی حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں اس پر مڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے تو پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اگر بندوں والے نہیں ہیں تو پھر کون سے ہیں تو میں نے ارز کیا تھا جو قرآن اور حدیث ہماری رہنوائی فرما دی ہے کہ اللہ کے صرف ایک حقوق کو چھوڑ لیں کہ اس کے سوا پابود کوئی نہیں ہے باقی جو حق اللہ کا ہے اس نے وہی حق اتنے باہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر لکھا اور اس کے مختلف اسپیکٹس میں نے قرآن پاک کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے تھے آج ہم اس سے آکے اپنی بات کو لے کر چلیں گے کہ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو باری تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حق کا ذکر دیا جیسے گئی جگہ پر تو باری تعالیٰ نے ضمیر واحد استعمال کر کے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ لوگوں جو حق میرا ہے وہی حق میرے محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جیسے فرمایا وَاللَّهُ وَرَسُلُّهُ اَحْدُ وَالْيُوْدُّهُ تو دو کا ذکر کر کے واحد کی ضمیر کا استعمال کرنا بتا رہا ہے کہ باری تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ در حقیقت میرے مصطفیٰ کی رضا ہی حقیقت میں اللہ کی رضا ہے جس نے رسول کو راضی کر لیا سمجھو اس نے اللہ کو راضی کر لی فرمایا وَاللَّهُ وَمَا رَمَئِتَا اِسْرَمَئِتَا وَلَاكِنَّ اللَّهُ رَمَا محبوب وہ جو تُو نے کنکنیا پھینکی تھی وہ تُو نے نہیں بلکہ وہ تیرے رب نے پھینکی تھی تو اپنے محبوب کے عمل کو باری تعالیٰ نے اپنا عمل قرار دے دیا فرمایا 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 محبوب یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ پر نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو اپنے محبوب کی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت قرار دے دیا تو میں بتا رہا ہوں کہ آقا کے حق وہی ہیں جو اللہ والے ہیں حتیٰ کہ فرمایا وَمَا يَتِّقُوا عَلِلْحَوَا اِنْ هُوَا لِلَّا وَا مِنْ جُوْحَا کہ میرا یہ رسول اپنی خامشے نفس سے کچھ نہیں بولتا بلکہ جس لبے جو کچھ ان کی زمان سے نکل جائیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے وہ وحی کے سوا کلام نہیں کرتا تو رسول کی بات کو مالی تعالیٰ نے اپنی بات قرار دے دی اب اسی طرح اگر آگے دیکھیں تو عذیت کی بات کی اور اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ اللَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا أَنَا هُمُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْحَا فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں تو فرمایا ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لانت ہے اب یہ جو اللہ دنیا اور آخرت میں اپنی لانت بیج رہا ہے یہ کس پر فرمایا جس نے اللہ کو عذیت دی اور جس نے اس کے رسول کو عذیت دی تو اللہ نے رسول کو اپنے ساتھ شامل رکھا باقی ساری مخلوق کو الگ کر دی تو گویا رسول کا حق بھی وہی ہے جو اللہ کا حق ہے جس طرح اللہ کو عذیت دینے سے دنیا اور آخرت میں بندے پر خدا کی لانت ہوتی ہے اسی طرح اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی عذیت پہنچاتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے تو اس پر بھی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں خدا کی لانت ہوتی اسی طرح فرمایا 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 بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں اب لے نے ساری مخلوق کو الگ کر دیا مگر چونکر رسول کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ شامل کر لیا تو جو حق اللہ کا ہے اللہ نے وہی حق اپنے محبوب کو عطا کر رکھا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عداوت کی تو فرمایا وہ زلیل ترین لوگوں میں سے ہیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے اسی طرح فرمایا فرمایا یہ اموال غنیمت کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں تو اللہ بھی مال غنیمت کا مالک ہے اور اس کا رسول بھی مال غنیمت کا مالک ہے پھر باری تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی بھی عطا کرو اور فرمایا اگر ان دونوں میں سے کسی اطاعت سے کوئی اپنا سر پھیرے گا انحراف کرے گا روح کردانی کرے گا تو فرمایا سن لیں بے شک اللہ کافروں کو نہ پسند کرتا ہے اس کا مطلب کہ جس نے اللہ کی اطاعت سے چہرہ پھیرا وہ بھی کافروں میں شامل ہوا اللہ کافروں کو نہ پسند کرتا تو اللہ نے اپنے ساتھ رسول کو شامل رکھا پھر فرمایا دو کا ذکر کر کے پھر واحد کی ضمیر فرمایا جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے بلائے نہیں کہا بلائے تو باری تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں رسول کا بلانا ہی حقیقت میں خدا کا بلانا ہے میرے رسول کے بلانا کو کہیں عام اپنے بلانا جیسا بلانا نہ سمجھ لینا بلکہ رسول کا بلانا ہی حقیقت میں خدا کا بلانا ہے پھر اسی طرح فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّوْهُ تو اللہ کی طرف لوٹا دو اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو فرمایا حال تمہیں اگر ملے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے تمہیں ملے گا کوئی تیسرا اس میں شامل نہیں کیا صرف رسول کو ماری طالعہ نے اپنے ساتھ رکھا پھر فرمایا وَمَنِ يُتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزُ عَظِمَا جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی پس وہ بہت بڑی کامیابی سے سرفراز ہو گیا تو کامیابی بھی اسی کو ملتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسی طرف وَمَا قَعْنَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِنِ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَقُونَ لَهُمُ الْخِيَّرَ مِنْ عَمْرِهِمْ وَمِنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ لَدَلَا لَمْ مُبِينَ فرمایا کسی مومن مرد اور مومن عورت ان کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کس بات کا کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو پھر اس سے وہ روگردانی کریں یا اس کا انکار کریں جب بھی کوئی اللہ فیصلہ فرما دے گا یا اس کا رسول فیصلہ فرما دے گا تو فرمایا ضروری ہے کہ جو مومن مرد اور مومن عورتے ہیں اس کے سامنے سرِ تسلیم کم کر دیں سرِ بو انحراف کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے تو باری تعالی نے ساری مخلوق کو ایک طرف کر کے صرف رسول کو اپنے ساتھ اس حق میں شامل کیا اسی طرح فرمایا وَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدْدَهُ لُمْدَهُ يُدْخِلْهُ نَعْرَ الْخَالِدَنْ فِرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور آگے پھر واحد کی ضمیر ہے وَيَتَعَدْدَهُ لُمْدَهُ اور جس نے اس کی حدوں کو دوڑا ہونا تو چاہیے تھا جس نے ان کی حدوں کو دوڑا تو انہ نہیں کہا اس دو کا ذکر کر کے اللہ اور اس کے رسول کا تو آگے پھر واحد کی ضمیر حد کے لئے استحوال کر کے باری تعالی سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں میرے اور میرے رسول کے لئے کو حدیں جدہ جدہ نہیں ہیں تو جو حق میرے مصطفیٰ کا ہے فرمایا وہی حق خدا کا ہے جو حق خدا کا ہے وہی رسول کا ہے تو گویا ان ساری آیات پر اگر گوڑ کریں تو ہر جگہ پر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ باری تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بیسیوں مقامات پر اس بات کو واضح کر دیا کہ لوگوں میرا حق اور میرے مصطفیٰ کا حق کوئی جدہ جدہ نہیں ہے بلکہ میرا حق ہی حقیقت میں رسول کا حق ہے اور رسول کا حق ہی حقیقت میں خدا کا حق ہے حتیٰ کہ باری تعالیٰ نے یہ حد کر دی ہے پھر اس کو بیان کرنے والی فرمایا جو رسول سے مو موڑے اور سیدھا میری طرف آنے کی بات کریں ایسے شخص کا مومن ہونا تو بڑی دور کی بات فرمایا خدا کی نگاہ میں ایسے شخص سے بڑھ کر منافق اور کوئی نہیں یہ سورہ نیسا ہے فرمایا فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے انہیں دعوت دی جاتی ہے بلایا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس طرف آؤ اور پھر رسول کی طرف بھی آؤ تو کتنی دعوتیں دی جاتی ہیں دو ایک دعوت خدا کی طرف دوسری دعوت رسول کی طرف تو فرمایا ہوتا کیا ہے رائیت المنافقین تو محبوب تو دیکھے گا کہ جو منافق لوگ ہیں اب منافق کا لفظ قرآن نے استعمال کیا فرمایا منافقوں کا شہوہ یہ ہوگا ان کا دستور یہ ہوگا یسدونہ ان کا سنودہ کہ وہ اللہ کی طرف تو باگ باگ کر آئیں گے مگر محبوب جب تیرے در کی بات آئے گی تو سر پھیر دیں گے تو جو بارگاہ رسالت سے مو پھیر کر سیدھا خدا کی طرف جانے کی بات کریں اللہ کی نگاہ میں اس بدبخت کا مومن ہونا تو بڑی دور کی بات ہے فرمایا اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑا منافق کی اور کوئی اس عمل کو منافقت قرار دیا ہے تو ان ساری آیات جتنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان سے بیان یہی کرنا مقصود ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ماری تعالیٰ نے جا بجا اس بات کا اعلان کیا کہ لوگوں میرا حق اور میرے رسول کا حق کوئی جدہ جدہ نہیں ہے بلکہ میرا حق ہی حقیقت میں رسول کا حق ہے اور رسول کا حق ہی حقیقت میں میرا حق ہے اب اس بات کو اگر مزید سمجھنا ہو جو میں نے بتایا کہ رسول کے حقوق ان کا شمار تو بندوں میں ہے مگر حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں حقوق اللہ نے اپنے والے ان کو عطا کر رکھی ہیں تو میں صرف ایک اسپیکٹ آپ کو بتاتا ہوں اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دین کا شارع بھی بنا کر بیجا اور شارع بھی بنا کر بیجا یہ بڑی خاص بات بتا رہا جیسے میں نے پچھلی نشست میں ایک آیت کریمہ پڑھی تھی کہ باری تعالیٰ نے انشاءات فرمایا یا ایوہ اللہزین آمالو اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامری منکو کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو اور تم میں سے جو صاحبانِ امر ہیں پھر ان کی بھی اطاعت کرو مگر فرق یہ رکھا کہ اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے بھی اتیو کا لفظ استعمال کیا رسول کے لیے پھر اسی اتیو کے لفظ کو ریپیٹ کیا دورایا اتیو اللہ و اتیو الرسول مگر جب اولو الامر کی باری آئی تو اب تیسری مرتبہ اتیو کا لفظ نہیں ہے و اولی الامری منکو اور فرمایا جو تم میں سے صاحبانِ امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو تو پہلی دو جبوں پر اللہ نے اپنے لیے بھی اتیو کا لفظ رکھا رسول کے لیے بھی اتیو کا لفظ رکھا دونوں حضروں کے لیے اتیو کا لفظ استعمال کر کے باری طالع بدانا چاہتے ہیں کہ لوگوں جیسی اطاعت خدا کی ہے ویسی اطاعت اس کے رسول محمدِ مصطفیٰ کی ہے ان دونوں اطاعتوں میں کو رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں یہاں پر کوئی اف اور بٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ عمل کرنے سے پہلے میں غور کرنوں کے رسول جو کچھ کہہ رہا ہے ماذا اللہ وہ صحیح بھی ہے یا نہیں اطاعت کرنی چاہیے یا نہیں فرمایا اتنی سوچنے کی بھی گنجائش نہیں بس جس طرح اللہ جب جس لمحے جو حکم دے دیں اس کی اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے فرمایا یہی شان میں نے اپنے محبوب محمدِ مصطفیٰ کو عطا کر رکھی ہے کہ میرا رسول بھی جب جس لمحے جو حکم تمہیں دے دے گا بس تمہارے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ آنکھیں بند کر دے اس کے سامنے سر تسلیم خم گیا جاتا ہے مگر تیسری اطاعت جو اولو الامر کی ہے ان کے لیے اتیو کا لفظ نہ ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پہلی دو اطاعت مطلق ہیں ایپسولیوٹ ہیں انکنڈیشنل ہیں انچیلنجیبل ہیں مگر اولو الامر کی اطاعت اس طرح ایپسولیوٹ نہیں ہے انکنڈیشنل نہیں ہے انچیلنجیبل نہیں ہے بلکہ وہ کنڈیشنل ہیں چیلنجیبل ہیں وہ جب تمہیں کوئی حکم دے تو اطاعت کرنے سے پہلے دیکھو اگر تو ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہے تو ان کی اطاعت ضروری ہے اور اگر وہ خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نکل جائیں تو بلے سے وہ تمہارا پیرو مرشدی کیوں نہ ہو وہ جو کچھ بھی کہتا پھرے پھر اس کی اطاعت کرنا لاسم تو بڑی دور کی بات ہے اس کی اطاعت کرنا این گناہ ہوگا اس کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ شام صرف اللہ نے اپنے رسول کو عطا کی اب اس کو اگر سمجھ نہ ہو تو میں آج بڑی چند دلچسپ مثالیں جو قرآن پاک سے آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب والی عزت نے یہ شان اپنے محبوب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اطاعتے تو میں نے بتایا کہ آپ کی دو حیثیتیں ہیں ایک آپ کی حیثیت ہے جسے کہتے ہیں تشریحی حیثیت یہ دو لفظ بڑے قریب قریب ہیں بڑا توجہ سے آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو ان میں ڈیفرنٹس سمجھ آئے گا ایک ہے تشریحی جیسے ہم کسی بات کی شرع کرتے ہیں وضاحت کرتے ہیں تشریح کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تشریح کرنے کی اس کی شرع کرنے کا بھی حق کا اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ اپنے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات میں کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے یہ آپ کی تشریحی حیثیت ہے اور اس کے ساتھ دوسری آپ کی ایک حیثیت تشریحی ہے این کے ساتھ پہلے ہا کے ساتھ تھا یہ این کے ساتھ ہے شارے اللہ نے آپ کو دین کا شارے بنا کر مل جا آپ کو تشریحی حیثیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے محبوب کیا کہ جس طرح اللہ حکم فرمائے تو اس کے حکم فرمانے سے دین بنتا ہے اسی طرح جات جس لمحے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں گے وہ بھی اسی طرح دین بنتا چلا جائے اب پہلی شان کو اگر دیکھیں جو آپ کی تشریحی حیثیت ہے جس میں آپ شارے ہیں شرع کرنے والے ہیں وضاحت کرنے والے ہیں تو اس کے چھے مختلف اسپیکٹ سے اب کئی حکم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دیئے مسئلہ سورہ نور قرآن پاک کا چوبیسوں سورہ ہے اس سورت کو اگر آپ پڑھیں تو بالکل اس کی ابتداء ہے اور دوسری آیت کریمہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا مرد اور عورتوں میں سے جو کوئی بھی زنا کرے خواہ زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو تو فرمایا دونوں میں سے ہر کسی کی سزا یہ ہے کہ اسے سو کوڑے مارے جائیں گے اب یہ قرآن کا حکم ہے جو اللہ نے دیا مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت کی اس کی شرع کی حکم ایک جنرل تھا عام تھا مگر آپ نے باقاعدہ اس کو سپیسیفائی کر دیا اور فرمایا یہ سزا جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے سو کوڑوں والی یہ اس مرد اور عورت زانی شخص کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہو قرآن نے اس بات کا ذکر نہیں کیا اب اس حکم کی شرع یہ صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتی ہے فرمایا رہ گیا شادی شدہ برد اور عورت اگر وہ زنا کے مرتقب ہوگے تو ان کی سزا سو کوڑے نہیں ہیں ان کی سزا رجم ہے کہ ان کو سنگسار کر دیا جائے اللہ نے ایک حکم دیا ہے جنرل حکم تھا اس حکم کو سپیسیفائی کر دیا اس کی تقسیز کر دی کہ یہ سزا جو اللہ نے ایران کی ہے یہ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے اب یہ جو آپ نے اس کی تقسیز کر دی ہے اس کو سپیسیفائی کر دیا ہے قرآن میں تو اس بات کا ذکر نہیں آیا قرآن نے تو جنرل عام بات کی کہ جو بھی زنا کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت اس کی سزا سو کوڑی ہے اب یہ شان کائنات میں کسی اور کو نہیں ہے یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سپیسیفائی کرے یہ حق اللہ نے اگر دیا ہے تو صرف آپ نے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا پھر اسی طرح آپ اسی بات کو اگر سمجھنا چاہیں تو قرآن پاک کے اندر وسیعت کا حکم ہے کہ جب کسی کا آخری وقت آ جائے تو آخری وقت کے آنے سے پہلے حکم ہے کہ وہ اپنے مال میں سے وسیعت کرے قرآن پاک نے اس کا اعلان باری تالہ نے یوں فرمایا یہ سورہ بکرہ ہے اور سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو اسی ہے فرمایا فرمایا تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وسیعت کرے اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے ان کے لیے وسیعت کرے قریبی رشتہ داروں کا بھی ذکر کیا والدین کا بھی ذکر کیا بھلے طریقے سے وسیعت کرے اور آگے فرما دیا حقاً علا المتاقین دوبارہ ریپیٹ کیا ہے پہلے کتبہ کا لفظ کہہ کہ اس وسیعت کرنے کو فرض قرار دیا اور حقاً علا المتاقین کہہ کے پھر تعقید فرمائی فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لیے لازم ہے جب کسی کا آخری وقت آ جائے کوئی مال چھوڑ کے جا رہا ہو تو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے وہ والدین کے لیے قریبی رشتہ داروں کے لیے اپنے مال میں سے وسیعت کرے اور یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے اب قرآن نے تو جنرل حکم دیا کہ وسیعت کرنی چاہیے مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو پھر خاص کیا فرمایا ہاں اللہ نے وسیعت کرنے کا حکم تو دیا ہے مگر کسی شخص کو یہ رائط نہیں ہے کہ اپنے پورے کے پورے مال کے لیے وسیعت کر دے گی کہ میرا مال ہے میں وسیعت کر دوں کہ میرے بعد یہ سارا ہی مال فران رشتہ دار کو دے دیا جائے فرمایا نہیں رشتہ داروں کو اللہ نے حق رکھا ہے وسیعت صرف اپنے مال میں سے تیسے حصے تک وسیعت کر سکتی اب یہ حق اگر اللہ کے حکم پر کسی کو ہے کہ وہ اس کی شرع کرے تو یہ صرف ایک ہی ہستی ہے جس ہستی کا نام محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن نے جنرل حکم دیا تھا کہ وسیعت کرو یہ تمہارے لئے لازم ہے اب کوئی کہے کہ میں سارا مال ہی کسی کو وسیعت کر دوں کہ فلان کو دے دیا جائے فرمایا یہ رائپ نہیں ہے اب یہ رسول کا حکم ہے آگے فرمایا زیادہ سے زیادہ میکسیمم اپنے مال میں سے کسی کو ایکسٹرا دینا چاہتے ہو تو کتنے مال میں وسیعت کر سکتے ہو وہ تمہارا رائپ صرف تیسرے حصے تک ہے باقی اللہ نے جو حصے مقرر کر رکھے ہیں ان حصوں کے مطابق تمہارے مال کو تقسیم کیا جائے گا تو یہ جو اللہ کے حکم کو آپ نے سپیسیفائی کر دیا خاص کر دیا کہ وسیعت کا حکم اللہ کا ہے مگر میں رسول اس کو خاص کر رہا ہوں کہ تیسرے حصے سے زیادہ وسیعت کی اجازت نہیں ہے یہ حق اگر ہے تو صرف تاجدار قائرات صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اسی طرح بسہ اوقات آپ پرانے پاک میں دیکھیں گے کہ ایسے حکامات اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں کہ اگر انسان خالی لغت اور ڈکشنری دیکھکاری ان کا معنی متین کرنے کی کوشش کرے تو شاید وہ کسی نتیجے پر کبھی بھی نہ پہنچے کنفیوز ہو جائے اللہ نے حکم دیا عاقیم الصلاة نماز قائم کرو اب ایک مجمل حکم ہے اب عربی لغت میں جب دیکھیں گے تو لفظ صلاة کے چھپن معانی ہے تو کیسے نماز قائم کریں گے اب اس حکم کا اجمال جو دور کیا ہے اس کو بیان کیا ہے اچھپلین کیا ہے کہ صلاة سے مراد کیا ہے وہ حق کائنات میں اگر کسی حسنی کو حاصل ہے تو وہ ایک ہی حسنی ہے جسے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرمایا جس نماز کے قائم کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس صلاة سے مراد کوئی اور صلاة صلاة نہیں ہے بلکہ اس سے مراد پنجگانہ نماز ہے وہ فجر کی نماز ہے زہر کی نماز ہے اثر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے عشاق کی نماز ہے اب وہ نماز کیسے عدا کرنی ہے اس کا طریقہ بھی آپ کی صیرت اور سنت سے ملے گا ان کی رکھتوں کا پتا چلا تو وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے اور آپ کے فرمان سے چلا تو یہ جو قرآن کا شعر اللہ نے بنایا ہے کہ اللہ کے احکامات کی کوئی شرعہ کا اگر حق رکھتا ہے تو قائنات میں وہ ایک ہی ہستی ہے جس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق قائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں اسی طرح استثناء ایکزیمپشن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا انما حرما علیکم المیتہ فرمایا ہر مردار وہ تمہارے لئے حرام ہے اللہ نے تو ہر مردار کو حرام کیا جو شہر بھی بغیر زبا کیے ہوئے مر جائے اب قرآنی حکم ہے کہ وہ حرام ہے مگر قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان پر اللہ نے متلک حکم دیا قرآن پاک میں کہ ہر مردار حرام ہے مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم بجا ہر مردار اس نے حرام قرار دیا ہے مگر میں رسول اعلان کر رہا ہوں کہ جاؤ مچھلی بغیر زبا کیے مر جائے اسے کھا لیا کرو وہ تمہارے لئے حلال ہے اب یہ رائٹ کسی اور کو کائنات میں نہیں ہے کہ کسی اور شہر کو بھی اس میں داخل کر دے یہ حق اگر اللہ نے دیا ہے تو صرف آپ نے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے قرآن کا تو سمپل سیدھا سیدھا حکم تھا کہ ہر مردار حرام مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فش کو مچھلی کو ایگزیمٹ کر دیا تو گویا ہم مچھلی کھاتے ہیں تو وہ خدا کے حلال کرنے سے نہیں مگر محمد مصطفیٰ کے حلال کرنے سے کھاتے ہیں تو یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی اسی طرح قرآن پاک کا حکم ہے کہ جب وضو کرو تو چہروں کو دھو لیا کرو اپنے ہاتھوں کو پونیوں سمیت دھو لیا کرو سروں کا مسا کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو یہ سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر چھے میں بڑی صراحت کے ساتھ حکم ہے کہ جب پیائے ایمان والوں تم نماز کے لیے اٹھو نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو سروں کا مسا کر لیا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو اب قرآن کا مطلق حکم ہے کہ جب بھی وضو کرنا ہے تو پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے مگر اس میں تاجدار قائدات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے رخصت دے دی اجازت دے دی کہ اگر خفین موزے پہنے ہوئے ہو تو موزوں پر خالی مسا بھی کر لو تو تمہیں دھونے کی اجازت نہیں ہے رخصت دی جاتی ہے یہ حق کسی اور کو کائنات میں نہیں ہے کہ کسی کے لیے اس طرح کا استسنہ کر سکے یہ صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ کی احکامات کی اگر شرع کر سکتے ہیں وضاحت کر سکتے ہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کی سپیسیفکیشن کر سکتے ہیں تو وہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں نے ارز کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار تو بندوں میں ہے مگر بندہ ہو کر تو انہوں کے حقوق بندوں جیسے نہیں ہیں اللہ نے حقوق اپنے والے آتا کی فرمایا جس طرح جب جس لمحے جو حکم میں دے دوں سرے موئے نہراف کی تمہارے میں کوئی مجایش نہیں ہے اسی طرح جب جس لمحے جو حکم میرا رسول تمہیں دے دے گا اس میں کوئی ایف اور بٹ کی مجایش نہیں ہے بلکہ ایمان کی سرامتی اسی میں ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے سرے تسلیم خم کیا جائے یہ رائیت یہ حق اگر کسی کو ہے تو وہ ایک ہستی ہے جس ہستی کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضمون ہمارا کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ مزید آقا کہ یہ شان اگلی نشستوں میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ کی بارغہ میں دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو سمجھ کر ان کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سمارنے کی توفیق عطا فرمائے وما آلینا اللہ بارغہ